کہتا جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑنا جانتے تھے آپ کی تو صفتی النبییل امی ایسا نبی جیس نے کسی جیسے نہیں پڑا ہے لیکن اس کے باوجود موجدے کے طور پر آپ پڑھ بھی سکتے تھے لکھ بھی سکتے اگر ایک عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی شوہر نے اس کو طلاق دے دی گئے تو اب ان حقوق کے بارے میں بھی عذاب ہوگا بالکل ہوگا کہ اگر ایسا نہ کرتی تو یہ دنیا کی صدا بھی نہ ملتی طلاق میرے دماغ اولاد کو دماغی مسئلہ ہے میں اگر اپنی ننند سے کوئی بچہ بچی لے کے پالوں وہ تو جائز ہے لیکن اس کی وردیت اسی کی رہے گی جس کی اولاد ہیں اگر انسان تحجد کو اٹھنے کے لیے اذان لگا لے اپنی گھڑی میں یا ٹیلی فون میں نرینہ اولاد کے لیے وہی قرآن پاک میں یہ دعا ہے جو حضرت زکریہ نے مانگی ہے اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بدن کو ہاتھ لگائے بغیر شاور سے پانی ڈال کے استنجا کروے ٹھیک ہے مقصد تو صفائی ہے کسی طرح ہو کیا میں اپنی بہن کو طلاق دے بہن کو بھی کوئی طلاق دیتا ہے بیوی کو تو دیتے ہیں بہن کا طلاق کیا کیا ملتا ہو اچھے اغلاق کے لیے کیا کریں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اللہ ہر مسلمان کے بیٹوں کو صالح بنائے اور اپنے والدین کے لیے فرما مرددار بنائے اور جو بچے قرآن یاد کر رہے ہیں اللہ ان کو صحیح طریقے سے قرآن کا حفظ نصیب فرمائے کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشت میں کنم استعمال کرے کہ حمل نہ ہو اگر بیوی رادی ہے تو کر سکتا ہے کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ملیں اور نتفہ جو ہے وہ باہر ضائع کر دیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے اگر اس پہ عورت بھی راضی ہو اور کوئی مجبوری بھی ہو تو جائد ہے ورنہ جائد نہیں